موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب ٹاپ اور میں ہوں سبان قریشی ناظرین اس وقت اگر پاکستانی سیاسی مندر نامے کی بات کریں تو وہ چیز جو اس وقت ہر طرف چھائی ہوئی ہے صرف تحریک ادم اعتماد ہی ہے جس نے ہر طرف غلبہ پایا ہوا ہے جس بھی جماعت کی بات کی جائے جس بھی طرف رخ کیا جائے ایک ہی ٹاپک ہے ایک ہی بات ہے لگ یہی رہا ہے کہ تحریک ادم اعتماد کے آنے کے بعد پاکستان کے شاید تمام مسائل حل ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی اس پر بات نہیں کر رہا مہنگائی پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی لاو اینڈ آرڈر کی کوئی بات نہیں ہو رہی سب کا ایک ہی موٹو ہے تحریک ادم اعتماد اگر تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے بات کی جائے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو اس کا اونٹ ہے وہ نتھ سے نئی کروٹ افتیار کرتا جا رہا ہے کبھی ایک پوائنٹ پر یہ لگ رہا تھا کہ معاملات شاید پاکستان تحریک انصاف کی سائٹ پر جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب معاملات کو کنٹرول کر لیں گے لیکن اگر ہم پچھلے دو تین دن کی اہم ڈیویلپمنٹس کی طرف دیکھتے ہیں تو معاملات بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں سندھ ہاؤس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب دعویٰ کیا گیا ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کے حوالے سے کافی ڈیٹیل گفتگو کی اور آپ کو بتایا کہ وہاں کیا کچھ ہوتا رہا آج کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کئی رہنما سامنے آئے ہیں اور انہوں نے قرآن مجید پر اور صورت یاسین پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم اٹھائی ہے کہ ان کو کسی نے خریدا نہیں ہے ہارف ٹریڈنگ کے صرف الزام آئے اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر دوسری بات نہیں ہے ہم اپنی ضمیر کے مطابق جہاں پر موجود ہیں اور حکومت کے خلاف اگر ووٹ دیں گے تو ضمیر کی آواز پر ہی ووٹ دیں گے اگر پی ڈی ایم کی جانب دیکھتے ہیں تو اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان ڈیموکریٹی مومنٹ کے جو رہنمائے ہیں تینوں بڑی جماعتوں کے جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب تھے شہباز شریف صاحب ہیں اور بلاول بھٹو تھے انہوں نے بھی مشترکہ پریس کانفرنس کی غلط ہے درست نہیں ہے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو ہے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب صدارتی ریفرنس کے ذریعے ان تمام معاملات کو شاید کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور آج ہی اٹارنے جرنل سے رابطہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو صدارتی ریفرنس کی تیاری کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر بھی تمام پوائنٹ پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم جگدون تھے سابق میمبر پروینچل اسمبلی چوہدری غلط غنی صاحب ہمارے سابق موجود ہیں سینئر صحافی کمرگلانی اور پاکستان تحریک انصاف سے وردہ خان صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں تمام مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں تو وردہ خان صاحبہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا صدارتی ریفرنس کو فیل فور آپ لوگ تیار کر لیں گے کیونکہ قانونی کاسی ساری امور ہوتے ہیں جس کو دیکھا جاتا ہے وقت کم ہے تو کیا صدارتی ریفرنس کا پتہ جو عمران خان صاحب شو کر رہے ہیں کیا درست فیصلہ ہے ان کا اسلام علیکم مجھ بس اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ کرتی ہوں کہ آپ مجھے اس بروگرام میں لیتے ہیں ہمیں شمزیاب رکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے مجھے اس بات پوچھا کہ عمران خان کی حوالے سے تو ماشاءاللہ عمران خان آپ نے آپ کو پتہ چلی کہ آپ کا صدارت سب کہہ رہے تھے کہ بھی پارٹی سے لوگ چلے گئے ہیں آپ تو وہ نہیں ملتے سارے امین اے نے چھوڑ گیا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمیں کسی نہیں نہیں چھوڑا ٹھیک ہے یہ غلط اتوائیں تھی ٹھیک ہے غلط باتیں تھی انہیں قرآن پر آتا کیا ہے اور انہیں دوائی دیا ہے کہ ہم عمران خان ہمارا لیڈر ہے ہم عمران خان کے ساتھ تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ دیکھیں میں بھی روزے کی حالت میں ہوں اور انشاءاللہ ہمارے عمران خان کی جیت ہوگی انشاءاللہ سب بھی جیت ہوگی ہے تو یہ ادم اعتماد پر جو وٹ ہے ہمیں ہی حاصل ہوگا انشاءاللہ دیکھیں میں آپ جو بات کر رہی ہیں شاید وہ کسی حد تک ٹھیک ہو لیکن اگر ہم میڈیا پر آنے والے ممران کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو کیٹیگوری کا نہیں کہا ہے کہ ہم وزیراعظم عمران خان کے خلاف جائیں گے ان کو ووٹ نہیں دیں گے اور آئندہ الیکشن جب ہم لڑیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے نہیں لڑیں گے تو ایک طرف یہ بیانات ہیں دوسری طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ دینے کی بات کی ہے تو دونوں باتوں میں تضاعت نظر آ رہے یہ اصل میں نہ بات آتی ہے کہ میڈیا کچھ میڈیا کے ایسے لوگ ہیں میں سوڑی کسی نام کو نہیں کہہ رہی ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو غلط چیزیں دکھاتے ہیں کچھ لوگوں نے چھوڑا ہے لیکن کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات کا کہہ رہی ہوں آپ کو پکا ثبوت دے رہی ہوں کہ ان میں ہمارے خواہ صاحب کو اور سب کیا کہ ان میں دکھا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں خواہ صاحب نے ہی آپ نے دیکھا ہی ہوگا ان میں بولا ہے کہ ہمارے امہ نے جمعہ چھوڑے ترے کی جو غلط پر ہوا ہے تو ان نے کہا یہ ہمارے بارے میں غلط چاہتے ہو رہی ہے کچھ نہیں ہے میڈیا والے دوسرا روک دکھاتے ہیں اچھا روک دکھائیں جو زیادہ بہتر ہوگا ہے تو بے سکر یہ انشاءاللہ اچھا مہم آپ کا تعلق بھی راولپنڈی اسلام آباد سے ہے اور کل کے دن اور پرسوں کے دن جو راولپنڈی اسلام آباد میں ہوتا رہا اس سے پہلے ہم نے پارلیمنٹ لوجیز میں دیکھا تھا کہ جے یو آئی فے کے جو عراقین تھے ان کی جانب سے پولیس کے ساتھ ہاتھ پائی ہوئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ دو تین دن وزیرہ داخلہ صاحب بھی اور فواہ چہدری صاحب بھی میڈیا پر آگے پرس کانفرنس کے ذریعے دمہ دم مسکلندر کے نعرے لگاتے رہے اور پیس دیں گے رگڑ دیں گے یہ کر دیں گے اس طرح کے دھمکیاں دیتے رہے اور پھر اسی دوران ہم نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس کے دروازے پر حملہ کیا گیا اندر جانے کی کوشش کی گئی اس دوران عراقین کو گرفتار کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف بھی اگر اس قسم کا رویہ اپنائے گا تو آپ لوگ تو حکومت میں موجود ہیں آپ کس طرح اپنے آپ اپنے اس پوزیشن کو پھر جسٹیفائی کریں گے آپ کو میں بتا رہی ہوں جب معاشقی جب تھے تو ان نے جب ان کو جب ان کی چوری پکڑی کی تھی تو ان نے تو ایسے چیزی باتیں کی تھی ایسے چیزی حرکتیں کی تھی ان کے ورکروں نے بھی کہ ہم بتا نہیں سکتے بیان دینی نہیں کر سکتے تو جو سندھا اس کے باہر ہوا تو وہ انتظا ہے ان نے انتظا کی ہے کہ جو غلط لوگرام کو نکالیں اور ہم ان کو رکھیں گی بھی نہیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہی جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ شروع سے ہمارے ساتھ سے ہیں اور رہیں گے لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جن کے وجہ سے ہماری پارٹی بتنام ہو رہی ہے پارٹی غلط طرح دکھائے جا رہی ہے تو ان کو ہم نکالیں گے اور ان کی اوکسے میں ہمارے شہری جو ہمارے ورکرس ہیں وہ لوگ وہاں پر گئے اور سندھا اس میں کہ آپ کو پتا ہے شروع آپ کو پتا ہے اور نوازری صاحب یہ خریدتے ہیں کہ کہنا انہیں اگر انہیں ان کو خریدا ہے یہ بہت غلط کیا ہے کام تو ان کو نہیں اور انہوں کو بھی غلط ہے کہ وہ بھی اس میں شامد ہوئے تو میں یہ کہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے شہر سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے تو کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے ایک پاس سے بے فکر ہوئے ٹھیک ہے وردہ خاند تھا آپ کا پوائنٹ آگیا چودری خالد غنی صاحب میں آپ کی جانئے بانا چاہوں گا جو معاملات اس وقت تحریک عظم اعتماد کے حوالے سے چل رہے ہیں اور بالخصوص مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی پر چھانگا مانگا پولیٹکس کا ایک مرتبہ پھر الزام آئیت کیا جا رہا ہے سندھ ہاؤس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید دور جدید کا یہ چھانگا مانگا ثابت ہو رہا ہے گو کے جو میمبران ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ دی آپ کا آپ نے مجھے اپنے پر جہلے لیا میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جیسے بھائی بہنگ بات کر رہی کی انہوں نے قرآن پاک پر حرف کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ دیں گے حالت کہ ایسی بات نہیں ہے یہ تو میں یہ گزارش کر دے کیونکہ یہ اتنا اعتماد ہے یہ تو اپوزشن کا حق ہے کہ اگر میمبران کے اعتماد نہیں رہا وزیریہ ازر کے ساتھ دے تو وہ بوف کر سکتے ہیں یہ بات ہے کہ جو دس یا بارہ میمبر نہیں کہ بیش میمبر ہے بلکہ بیش میں بھی چوبش ہو گیا ہے یہ تو بارہ سامنے آیا ہے بات کی بھی بیر ادھر ہے تو یہ جو تینہ نے گا اورہ نے آن کے حرف یہ دیا ہے کہ ہم اپنے زمینیز کے مطابق ووٹ دیں گے اور ہم نے کچی سے کوئی بہت نہیں ہے اور یہ جو فرماری ہے میری بہن کہ ہم مارے ساتھ انچالا ساتھ رہیں گے جو کہتے ہیں کہ کھنڈی لوگھوں نے پر لے ساتھ، تو بھی ہاتھ شوکاہڑوں سے شوکاہڑوں سے دیا ہے کہ کوئی بہت سے آپ واپس جائے ہیں کیا سے ڈیا سے بچہانا؟ وہ کہتے ہیں کہ Auftrag 1960 سوال جائے ہیں وہ کیا جو آتے ہیں۔ جو ہ응ے اور کچھ نہیں کہا جائے گا یہ انہ класс کا بنے گا ہے آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو گندے ہیں کہ ہم صاحب این نے کہی کہ tycker کھنڈی ہیں جہрыв کہیں آپ کو شوکاہڑ کی اعترض ہر ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اور شہدنگ اور شہدنگ کا دائیہ گزارش کرو کہ آپ کی طرف سبوت چاہیے عطالتہ سے سبوت مانتی ہے پبکلی سبوت مانتی ہے آپ دیلیہ سے سبوت مانتے ہیں کہ آپ کسی پر کوئی اردام دا رہے لیکن اس لئے کوئی بیگراؤنڈ کوئی اردام دکھائیں گے تو یہ سببانی کیا دیرہ سے کہ اندیروں نے پیسے لے گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جسٹی قیشن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا ہنگی حق ہے تو اپنا ووڈ اسمان کریں اگر وہ گوبیڈیا شناہ وڈ اسمان کرتے ہیں اگر وہ 63-1 میں آتے ہیں تو وہ اجانسل دیکھ لیں گی وہ سپیکر کو اپنا فرینس دیکھیں کہ وہ اس کا الیکشید میں شروع با جائے گا پھر وہ ایک لبیت بہت دی ہے ایک لبیت بہت دی ہے ایک لبیت بہت دی ہے وہ تر تنگیر ہے وہ جو اپنا ہنگے تو بھی ہوگا لیکن سردت اس وقت گوبیڈ جو وہ فارغ ہو چکی ہے ان کے اپنے یہ جو ایکشید کھول چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہاں خانتا ہوں کو چاہیے کہ وہ اخلاقی طور پر اب انہیں چاہیے کہ وہ رہنگ کرتے ہیں اور جو جس کے بعد میں ہوسٹی ایکشید ہے اسے صدر پاکستان دعوت دے کہ وہ آتے اپنا اپنی حکومت بنائیں ٹھیک ہے لیکن چودری خاری صاحب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ذرائی یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیک نون کے اندر سے ان ضمیر فروشوں کو اور جن کو پولٹیکل لینگویج کے اندر لوٹا کہا جاتا ہے ان سیاستداروں کو ان رہنماؤں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ایم این اے ایم پی اے بنے اور اس وقت انہوں نے اپنی پارٹی سے جس بھی وجہ سے رکردانے کی ہے بہرحال وہ اس وقت پارٹی کے خلاف ہو چکے ہیں تو نون لیک سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ ان بے وفا لوگوں کو اور ضمیر فروشوں کو نون لیک کیوں لے رہی ہے تو اب تو یہ آپ کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں دیکھیں جی یہ پاکستان کی رہی ہوگی ہے فار جیس پر دیکھیں یہ بہت سیاست ہے میں یہ سوالتا کہ سپر خاتی رہا ہے کہ جیسے کہتے ہیں جنگ اور وقت جو سب کو جائے گا میں سوالتے ہیں سیاست میں بھی یہ فید چلتا ہے یہ تو چھیک ہے وہ جو میرے بھائی وہ کو مطلبی جو پیاریوں میں ان کو نہیں لے گا یہ لگے حالات کی اپنے ذاکت کو دیکھیں وقت کا تکازہ دیکھیں جاہو رہا ہے سیاست میں وقت کی اجسمنٹ ہوتی ہے آپ کو جو اپنے غورز حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے چیزیں جو بہت ساری چیزوں کو آپ کو اکنوڑ کرنا پستا ہے یا بہت سیاست میں جو آپ کو نیل کی چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کو کرنے پستی ہیں میں سمجھتے ہیں یہ سیاست کا حصہ ہے اور یہی دموریت کا حصہ ہے چلیں ٹھیک کمر گلانی صاحب ایک تو اسی حوالے سے بھی آپ کیونکہ سینئر صحافی ہیں کافی عرصے اسے فیلڈ میں رہتے ہوئے معاملات کو کور کر رہے ہیں تو یہ بھی بتائے گا کہ یہ بات جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ جس طرح وار میں اور لب میں ہر چیز جائز ہوتی ہے کیا سیاست کے اندر بھی ہر قسم کا غیر اخلاقی کام اور جو اس ٹائپ کی ایکٹیوٹیز ہیں کیا ان کو جائز قرار دیا جاتا ہے ایک تو اس کے حوالے سے بھی بتا دیں اور کچھ دیر پہلے ابھی پاکستان ڈیموکریٹی مومنٹ کے جو سربراہان ہے مولانا فضل الرحمان صاحب شہباد شریف اور بلاول بھٹو صاحب مشترکہ پرس کانفرنس کر رہے تھے اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹس ہوں تو وہ بھی ہمیں اگاہ کرتے چلیں جی بسیر اردان میں آپ کا شکریہ اگاہ کرتا ہوں میرے ساتھ جو باقی میرے قدیق ہیں خالد زنی صاحب اور ویضا خنان صاحب اسلامت کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ حلاف بڑی تازی کے ساتھ بڑی تازی کے ساتھ اخلاف کی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسے خالد زنی صاحب نے کہا یہ صیفہ دینا چاہیے لیکن مفتہ یہ ہے کہ اخلاف کی طور پر اس مولت میں نہ تو اخلافیات ہیں اور نہ کوئی قانون اور رول کی پاسداری کی جاتی ہے اب مفتہ یہ ہے کہ اگر اخلاف کی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اخلاف کی طور پر تو ایک حکومت آئیے اس کو پائنسان پورے کرنے چاہیے لیکن مفتہ یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو کبھی بھی پائنسان پورے نہیں کرنے لیے گئے کبھی تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا کبھی اسٹیبلشمنٹ کے نام سے ہوا کبھی اسٹیبلشمنٹ کے نام کو یوز کر کے یہ چیزیں کہی گئی ہیں اور آپس میں انٹرنیشنل چین بنی ہے انٹرنیشنل گیم پلین سیٹھ ہویا ہے اس کے بعد حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں اب مفتہ یہ ہے کہ اب بسا یہ ہے کہ اندار خان کو اس چیز کا تحساس ہو چکا ہے جو ہیں وہ کتم برنے سے ہیں اور ان کی جو سیٹھ ہے وزارت عظمہ کی اس کو خطرہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ازان خانہ بھی حکومت بچا لیتے ہیں کفیرے 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 کے لیتے ہیں میرے دیکھنے میں یہ تو ہوگا موجودہ لیکن اثر دکھا جائے تو اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ ابھی چھوڑا سا اور انتظار کر کے حالا تو جو چکیلے ہوا اتنے یہ ہو تو پسٹے ہی ہے مثل اپوزیشن کو چاہیے تھے کہ ایک دفعہ ایک جو نیا وزیراعظم آیا پہلی دفعہ وزیراعظم آیا اس کو تائل دینا چاہیے تھا اس کو تائل دینے کے بعد کوئی ساتھ اس کے پورے ہوتے جا کہ وہ کل کو آپ کو تاغرہ کرے اور مطلب ہے یہ کہ عدم اعتماد کا سلسلہ بھی ہے وہ شروع ہو چکے ہیں عدم اعتماد نے جو ہے وہ جس وقت سے ابھی دیڈی جو ہے ہر جنسے کے بعد کچھ چیز ہوتے ہیں تو یہ بڑی نا عجیب سی صورتے حال ہے یہ غیب سلسلی بڑھ سے صورتے حال ہے اور میں آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ جب مسللیگ نواد کا دور تھا اور عدم اعتماد کے والے سے یہ اس طرح دوسر عمران خان کو عمران خان نے دھرنا دیا تھا اُٹھن شاہ میں دوسر ان کو بدورد سیاستدان ہے ہمارے وہ مسللیگ نون کے تھے ملتان سے جاوید آشبیل صاحب جاوید آشبیلی جاوید آشبیلی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ لیکن انہوں نے اس پی ٹی آئی کے ساتھ اس کی اثرات کیا اور اس اثرات کی وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی اس بنیادی وجہ کی اس کی بنیادی وجہ سے پی ٹی آئی سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی چھوڑی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ دھرنا بے شک ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے لیکن حکومت کو دیریز نہیں کرنا چاہیے تو اس وجہ سے یہ بیسک بنیادی وجہ بنی تھی جو جو ہے وہ جاوید آشبیلی جو اس پر میرے دیکھنے میں پاٹیسان کے خط سے بڑے اور بزرگ سیاستان ہیں تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی اب پھر میں یہی کہوں گا جاوید آشبیلی صاحب منظر کہ جو بھی یہ ہو رہا ہے انتہائی خطرنات من کی طرف جا رہا ہے اور جو دوسرا پہ سوال پچھا جو آج پیڈیاں کا ان کا اجلاب ہوا اس میں بھی جو تازہ سوٹے آرہی ہیں کہ بورٹ میں ان کا جو ابھی پروان ہے یہ دنس بہت پروان ہے بورٹ میں چاہتی ہے کہ انہوں نے تاہیم ملے اور یہ جو عدم اعتماد کا جو سسلہ ہے یہ تھوڑا آگے جائے اور آگے جا کے اپنے جو قانونی چیزیں ہیں ان کو سامنے راکھے تو عظم اعتماد کے سسلے کو رکاوٹ آلی جائے جائے اس کو لیلیٹ کیا جائے تخت تخت جو ان کے ناراض اچان ہیں ان کے ساتھ کوئی معاملات فیتو ہو جانگیترین کے ساتھ وہ بھی گرین سنگل ان کو ملے جانگیترین کے ساتھ معاملات فیتو ہوں گے یا نہیں ہوگی یہ آنے والمسلے پکا لگے گا مسئلہ یہ ہے اب اس چیز کو اپوزیشن جباتے جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تائم کافی زیادہ ہو گیا عظم اعتماد کی تحریک جو ریکوزیشن ہم نے جمع کہا ہی ہے تو وہ خاص پر بلاول اور خضل و اعمال یہ ان کو تائم نہیں دینا چاہتے سبس اپوزیشن جمعاتے تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے اگر یہ سپس کے چیز چلا جاتے ہیں تو لازی رات اس سے صاف یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ پوڑا سا اس کو تائم ملے گا تائم کپنا ملے گا پھنڈا دن اور یہ پھنڈا دن تو بہت زیادہ تائم ہوتا ہے اس کے لئے ان پدرہ دن کے وجہ سے یہ اپوزیشن جمعاتوں کو خطرہ بھی لائک ہو سکتے ہیں تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے اسی لئے اب بلاول نے یہ دمکی لگائی ہے کہ ہم کی تحریکن ہم دھمنا کریں گے اگر ہمارا اجلاف کا جو ہے دشیئر بولنے نہیں کرتی یا اسپکر جو ہے اجلاف لانے کا دشیئر نہیں کرتی ادم اعتماد کی جو کاروائیت تو مقبل دی کرتی تو یہ ایک دفعہ پھر جو ہے چلیں ٹھیک ہے کمرگلانی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا وردہ خان صاحب آپ لائن پر موجود ہیں شاید وردہ خان صاحب جی لائن پر ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے تو سوال اب آپ سے یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ سے بات چل رہی تھی تو آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے جکران مجید پر حلف دیا ہے وہ اس کے اندر عمران خان صاحب کو ووٹ دینے کے حوالے سے بات کر رہے تھے لیکن ابھی مسلم لیگنون کے جو صحابی کمپی ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر یہ بات درست مان لے جائے تو پھر عمران خان صاحب نے آج ان کو جو ساتھ دن میں مافی اور واپسی کی محلت دی ہے کہ اگر اپنے کول سے وہ مافی مانگ لیتے ہیں اور پارٹی میں دوبارہ واپس آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف کاربائی نہیں کی جائے گی تو اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو پھر یہ محلت اور مافی والی کیا بات ہے دیکھیں میں آپ کو بہت بتاتی ہوں یہاں جب پیسے ہوتا ہے اس کو بہت بیلیو دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں ہر معاشر میں دی جاتی ہے تو جہاں جو بپینے والے لوگ بات ہیں ہم بپینے نہیں ہیں میں بپینے میں وومن مین کی بیلیلنک ہو رہی کی اب مجھے بھی کافی آفرس آئی میں اپنا بتا رہی ہوں بیرم سے بھی آئی نوہ نک سے بھی آئی ہم نے بھی جفتایا کہ آپ پیسے دے لیں ہمارے ہم آپ کو چیز دیں گے عمران خان کو چھوٹ دیں چھوٹ دیں آپ سضاکت صاحب کو لیکن میں اپنے عمران خان کی اپنے لیڈرز کے سے محبت میں وہاں سے محبت ہے ست ست سے محبت ہے تو ان کے ساتھ قائم اور کھڑی ہی ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کیونکہ اپنے گھر میں شروع سے ہی بچپل سے میں نے پی ٹی آئی کو ہی میری اپنے سوار کرتے ہوئے وہ نارسہ دے رہے چکے ہیں تو ان نے جب ان نے پیسہ دیکھا ان نے مفاق اپنا دیکھا تو ان کے دلال اچھا ہے آنکھوں میں آتی ہے تو وہ یہ آنکھوں میں آئی لیکن وہ اپنی اس خرکت سے کافی زیادہ شرمندہ ہوئی تو انہیں عمران خان کو فواد دھتے سب کو خون کیے کہ ہمیں اپنی خرکت سے ہوئے ہیں ہمیں معاف کر دیں تو ابھی قطعہ اثر میں مسئلہ ہی ہے کہ یہ جو ہے نو لیکٹ والے یہ لوگ پیسے سے سب کو خریف لیتے ہیں ان کو آس اتنا پیتہ دیری تو خریفوں پر وہ پیتہ دیتے ہیں تو میرا آس اگل پر ختم ہو جائے تو یہ فٹ پس وادے ہو جائے تو ان میں ان کو ایسا لالت دیکھت کے وہ فرافہ ہوئے تو اب وہ بلکہ ٹھیک ہیں لالت میں انسان آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ٹھیک ہے ناظرین جہاں پر وقت بچاتا ہے ایک مختصر سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام آباد اسلام آباد کا سب سے بڑا کارباری اور رہاشی سرگرمیوں کا مرکز جہاں آٹھ ہزار کی مہانہ کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں اب مرضی کا پلال ناظرین بریک پر جانے سے پہلے تحریکی عدم اعتماد کے حوالے سے اور سندھ ہاؤس کے اندر جو ممبران موجود ہیں ان کے ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے اور قرانے مجید پر حلف کے حوالے سے جو باتیں میڈیا پر سامنے آئی ہیں ان کے حوالے سے اپنے پینل سے گفتگو کر رہے تھے چودری خالد غنی صاحب میں آپ سے راجہ ریاہ صاحب کا جو کل ایک بریکنگ نیوز سامنے آئی تھی جی چودری خالد غنی صاحب ہم نے دیکھا ہم نے سنا کہ انہوں نے میڈیا پر آ کر یہ کہا کہ نون لیک سے ٹکٹ کا وعدہ ہوا ہے بلکہ وہ تمام ممبران جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں ان سے ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا تو وہ اپنی وفاداری بدلنے کو تیار ہیں سر ہارس ٹریڈنگ کیش کے ذریعے نہ ہو لیکن کسی نہ کسی طریقے سے تو سامنے آ گئی ہے اگر وہ اپنی مردی سے وہ تحریک انصاف سے اگر وہ مسئلوڑی میں آنا چاہتے ہیں تو جماعتوں کے دروازے میرے بھائی ہر پردی کے لیے ہر وقت پھل ہوتے ہیں کبھی کسی جماعت میں یہ ہی نہیں کہا کہ میں آپ کو اپنے ہی لیتے اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائے یہ ان کی پروں نے کہا رہا ہے کہ اس نے ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا جائے کیوں گا میں شامل ہوگا اس کو بھی میرے پر دیکھ لیں گے ہمارے جو بھی جو باری کمیٹی بنے کی پارلیمانی کمیٹی اگر وہ ان کی میرے پر پورو اترتے ہوئے تو ضرور ان کو ٹکٹ دیں گے یہ تو دکھنے کی ایک شاید سیمات کا حق ہے کہ وہ کسی بندے کو ٹکٹ دیں کسی کو نام دیں تو ان کا فراہ رائٹ ہے یہ تو کسی بندہ ٹکٹ دیں تو نہیں کر سکتا باکہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے وعدہ کیا یہ ان کی بات ہے اگر وعدہ کر بھی لیے تو کوئی ایسی بات لیں بندہ اپنے جواز کو سٹیٹن کرنے کے لیے اپنے جواز کو مضبوط کرنے کے لیے جو ایلیکٹیبل کی اتشاہست چڑھ رہی ہے ایلیکٹیبل تو بندہ لے کہا کہ آپ آجے ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے میرا خیال اس میں کوئی ایسی کوئی وہ پیسوں والی بات تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی ارلامی دے دی کوئی ایسی بات چلیں ٹھیک اچھا یہ بتائیے گا کہ صدارتی ریفرنس کے حوالے سے جس طرح ابھی ہم نے انٹرو کے اندر بھی بات کی ہے اور اس وقت میڈیا پر بے شمار اس کے حوالے سے باتجیت کی جا رہی ہے کہ آج ہی امران خان صاحب کے ٹول نے جل سے ملاقات ہوئی ہے اور بہت جل یہی پلان کیا جا رہا ہے کہ صدارتی ریفرنس لائے جائے کہ جو آراکین اپنے جماعت کو چھوڑ کر کسی دوسری جماعت یا منحریف ہو گئے ہیں اوپن لی آ کر ان کی جو پارٹی رکنیت ہے وہ ختم کی جائے اور الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کی جو میمبرشپ ہے اس کا بھی ختم کروایا جائے تو اگر حکومت آرڈینس کا ذریعے یہ سیٹ اپ لانے میں کامجاب ہو جاتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر آپ کی تحریک کو جھٹکا نہیں لگے گا کسی دنی اس بات پر تو آرڈینس آئی نہیں شکتا یا اگر حکومت آرڈینس دستگیر ہے آرڈینس دستگیر کریں گے تو آرڈینس آئی جائے گا یہ آرڈینس آئی جائے گا کسی کو ناہل یعنی دکھر ایک ناہل کرنے کا آئی متسکہ کارت ہے کچھ بھی کارت کر دیا گیا ہے کہ پارٹی کا سربراہ ہے وہ سپیچر دو گئے گا سپیچر پر ایک سر افرس آرڈینس کمیشن کو پھر دے گا پر ایک ساڈینس دستگیر کریں گے پر پر ایک سر ایک سر اپر موقع دے گا پھر وہ آ کر وہاں بچائے گا کہ کیوں جواک کی دگاہ پر میں نے اجھے بھور دیا یا نہیں دیا جو بھی وہ وجوات ہوگی اس کے بعد ایک سر ایک سر اپر کار کرے گا کہ یہ بندے کو ہم نے بیسی کرنا یا نہیں کرنا یہاں تک یہ بات ہے کہ وہ کر لیں گے آہوڈی آکتے دریجروں تو یہ ہے میرے باہی انہوں نے جا سر اپاہ اچھا چلے اسی بات کو اگر آگے بڑھاتے ہیں تو جس طریق سے آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے اور پروسیجر کے تحت ناہلی یا ڈی سیٹ کا معاملہ ہوتا ہے فرض کر لیتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی چوبیس پچیس یا تیس باقی عراقین ہیں وہ آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد سپیکر جو ہے وہ ان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھیج دیتا ہے اور کاروائی چلنے کے بعد مہینہ دو مہینہ ہفتے کے اندر اگر الیکشن کمیشن ان ممبران کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے تو پھر آپ کی عددی بڑھتری تو ختم ہو جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ حکومت آپ کے خلاف ادم اعتماد کی کاروائی پیش کر دے تو یہ تو پھر سلسلہ چل پڑے گا میں آپ سے گوارش کروں کہ یہ پرسیدر یہ جو دو دین کا درسین کا نہیں ہے کہ اب وہ ایک سیٹ کرے گے اس کے بعد سپریم بڑ چلے جائے بہت سے بھی الیکشن میں سمجھتے ہوگا اسی سالوے الیکشن ہو جاتے تو میں نے نہیں خیال کہ اگر وہ دیت سیٹ ہوگی لیے اگر وہ ان کو کریں گے دیت سیٹ تو پھر وہ اس کے بعد سپر جائے نا کانونی اوکشن سو ہر پرنے کے پاس ہے نا جو وہ سپریم بڑ چلے جائے چلیں ٹھیک ہے کمرگلانی صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل آخری لمحات میں ہے میں جاتے جاتے آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان بیوال پارٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ کے ساتھ مل کر اور ایک اپی کے ایک مقام جماعتوں کے ساتھ مل کر وہاں بھی تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور وہاں بھی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو گرائیں گے تو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ آپ کے پاس کیا ہے جو ساتھ پختول خان میں وہاں پہ جو سلسلہ آئی عدم اعتماد کا وہاں پہ یہ چیز پوسیبل نہیں ہو ابھی جو تازہ پوزیشنہ یہ نمکی تو ایک ہو سکتی ہے لیکن یہ وہاں پہ یہ چیز مکن نہیں ہو کیونکہ ان کی وہاں پہ مجھوٹی ہے ان کی جو پروینشن اسمبلی ہے وہاں پہ ان کی بہت مجھوٹی ہے جترے مزی بندے تھوڑے اول تو ابھی ان کو چاہیے کہ ادھر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے ان کا جو اعلان سہت ہوگا اس کے بعد ان کا نیکٹ چپ ہوگا خضر کے خلاف اس کے بعد اگر یہ چیز خضر پختون خان نے تو یہ مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی اگر ان کی گورنمنٹ دعا بھی جاتی ہے وزیر عظم بھی آ جاتا ہے ان کا خضر بھی آ جاتا ہے ان کا لکتہ بھی خضر پختون خان میں ہوتی نظر نہیں آتی کہ خضر پختون خان نے ان کی بڑی مجھوٹی ہے چلیں ٹھیک ہے ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوئن ہونے کے لیے ایک مرتبہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں اپنے میزبان سبان قریشی کو پنجاب ٹاکس اجازت دیجئے اللہ نگہبان موسیقی موسیقی